اسلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ابھی جو ہے میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ یہ ویڈیو جو ہے اس لئے پوری دیکھیں اور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل کے آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیجئے گا تو جو بات میں آج کرنے جاری ہوں وہ ہے انفرمیشن ڈی کھلٹرنگ کے مطالق یہ کیا چیز ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں حالی ہے جو واقع ہوا ہے اس کے بارے میں سب ہی واقع فیار بہت زیادہ افسوسناک تھا اور اس نے ہم سب کے ذہن پر جائے ہم پاکستان میں ہو یا کہیں پہ بھی ہو بہت زیادہ ہم سب کو ایک ڈراما میں لے کے اور ابھی تک بھی چاہے میں کچھ اپنے بیچ پر بھی کچھ اور پوسٹ کر رہی ہوں یا یہ کہ کوئی بھی ہم کام کر رہے ہیں کہیں پہ بھی ہیں تو بیک اینڈ پر ایک خیال ہے جو مستقل جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے تو اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمیں کوئی اس طرح کی خبر ملتی تھی تو ہمیں خبر نام ہے کہ پورے دن میں ایک ٹائم پر ہمیں پتا چلتا تھا یا پھر اخبار آ رہا تھا تو اس میں اس طرح کی کوئی نیوز ہوتی تھی اس کے بعد نیکس دے دوبارہ اخبار آ رہا تھا تو ہمیں اس کی اپڈیٹ یا پروگرس پتا چلتی تھی اس ایتنیٹی بھی بھی تھا لیکن اب جو حالات بدل چکے ہیں تو چینلز کی بھی بھرمار ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے سوشل میڈیا ہے اور اس پر بھی سب کے اپنے اپنے ایونیوز ہیں سب کے اپنے اپنے چینلز ہیں یوٹیوب کے ہزاروں چینلز ہیں اس سے کیا ہوا ہے کہ ایک انفرمیشن آپ کو بہت زیادہ طریقوں سے مل رہی ہے تو اور کہیں کہیں تو وہ ایک انفرمیشن یا آگئی پھیلانے کا ذریعہ ہے کہیں کہیں وہ صرف اپنی دکان جمکانے والی بات ہیں یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں ہے میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ ایک مثال میں جیسے دوں گے میری نظر سے بہت ساری چیزیں گزریں تو اب اس کو ہم جب آپ ایک چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس کی مضامت کرتے ہیں یا اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے اور ایک چیز ہو چکی ہے اور ہم اس کو دوبارہ دوبارہ سے نئی نی طرح سے بیان کرنے کوشش کر رہے ہیں سن سنی خیز انداز میں کسی کہانی کے انداز میں وہ چاہے کوئی فیس بک پیج ہو یا کوئی یوٹیوب چینل ہو یا پھر وہ ٹی وی چینل ہو جو کہ چیک چیک کے بار بار آپ اس جگہ کو دکھا رہے ہیں اس کے بارے بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کو تھوڑا سا وائس ہونے کی ضرورت ہے کیوں کیونکہ اس سے ہمیں یہ آپ آپ یہ سوچیں کہ اس سے آپ کے لیے کیا ویلیو ایڈ ہو رہی ہے یہ جو کانٹینٹ آ رہا ہے یا یہ جو انفرمیشن آ رہی ہے یہ کام کی انفرمیشن ہے یا یہ کلٹر ہے اب ایسا کیوں ہے ایسا اس لیے ہے کہ یہ ایک انسانی سائکی ہے کہ وہ کہانی کے ساتھ زیادہ اٹائچ ہو جاتا ہے تو جب ایک واقعہ ہوا اور پھر کسی نئے پیج نے یا کسی نئے رائٹر نے یا کسی بلوگر نے اس کو دوبارہ سے ایک سنسانی خیز انداز سے لکھنے کوشش کری کہ اندھیری اراد تھی یہ تھا وہ تو اس پر اپنے تو آپ نہیں ہیں تو اس کا کیا مقصد ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ حاصل کی جائے لائکس لی جائیں کومنٹ لیے جائیں یا چینل پر اگر اس طرح آپ نے دیکھو گا کوئی بھی چیز ہوتی ہے یا کوئی چھوٹا موٹا سیلیبریٹیز کا بھی واقعہ ہوتا ہے تو یوٹیوب چینل پر بہت بڑے بڑے اس میں آ رہا ہوتا ہے لکھا کہ اس نے اس سے کیا کہا تو آپ یہ چیک کریں تو ہم ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فلان ہے فلان کے جواب میں کیا کہا ہے تو یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ویوز بڑھتے ہیں اور جب ویوز بڑھتے ہیں تو وہ منٹس اس میں کاؤنٹ ہوتے ہیں منٹس کاؤنٹ ہوتے ہیں تو پیسے نلتا ہے یہی حال جو ہے سوشل میڈیا کے پیجز کا بھی ہے لیکن بہت افسوس کی بات ہے یہ جب ہم کوئی اس طرح کی ذمہ داری لیتے ہیں یہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے جب آپ کا کوئی پیج ہے اور اس پر آپ کو چار ہزار لوگ فالو کر رہے ہیں یا کہیں کہیں ملین بھی کہیں گے ساٹھ ہزار بھی تو آپ ان لوگوں کے ساتھ ان ذہنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ اس میں کوئی ویلیو ایٹ کر رہے ہیں آپ ان کی کیا کہتے ہیں بیلڈنگ میں پرسنالیٹی بیلڈنگ میں کوئی ہلپ کر رہے ہیں یا آپ ان کے ذہنوں کے ساتھ کھیل کے ان کو ایک ذہنی عذیت میں مبتلا کر رہے ہیں اب یہاں پہ جو ہے میں سمجھتے ہوں کہ ہمارے پڑھنے والوں کو تھوڑی سی اکل پکڑنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز انفرمیشن ہے اور کیا چیز کلٹر ہے اب ہمارا جو ذہن ہے اس کا بھی حال اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کسی بھی سٹوریج کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ چیزیں کام کی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں اس میں بھی کوئی کبارے کی طرح بھڑی چلی جاتی ہیں اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں جب مستقل ایک منفی سوچ ٹکراتی رہے گی آپ کا دماغ کسی ٹراما میں رہے گا تو آپ کی پروڈیکٹیوٹی کریٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کسی بھی کام کو صحیح طرح کرنے کے قابل نہیں رہیں گے اور کیونکہ بحیثیت ایک مارت اور بسر بحیثیت ایک عورت ہم اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داریاں سامال رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو اپنے اپنے بچوں کے لیے ہم لیڈر کی حیثیت رکھتے ہیں تو جب ہم کسی بھی اس طرح کے منٹل ڈارچر سے گزرت رہے ہوں گے تو ہم اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے نہیں نماز سکتے ہیں تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ یہ جو انفرمیشن ڈی کلیٹر ہے یہ بہت امپورٹن ہے کہ ہمیں اس بات کو ریالائز کرنا ہے کہ ہم کن کن جگوں سے کیا کیا چیزیں لے رہے ہیں اور جو کچھ ہم لے رہے ہیں کیا وہ ہمارے لیے کوئی ویلیو ایڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اگر آپ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا اسٹرگرام پہ مستقل پیٹھے میں اور آپ چینل سوچ کرے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو بھائی چیز بھائی بھائی لگتا ہے جہاں سے نظر آئے چلی جا رہی ہے تو اس میں آپ کو ایک ذہنی عذیت اور مبتلا کر رہی ہے تو ہمیں یہ بہت ضرورت ہے کہ ہم اگر فیس بک پہ پھر انسٹیگرام پہ یا یوٹیوب پہ کسی کو فالو کر رہے ہیں یا کچھ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ ایرلائز کر رہے ہیں کہ یہ ورٹڈ ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ یہ ایڈ تی اینڈ آپ کی ذہنی حالت پہ جا کے جو ہے اٹیک کرے گا تو ہر دن ہمارا دماغ کئی طرح کی اس سے گزر رہا ہوتا ہے کئی طرح کی انفرمیشن ایوینیو سے گزر رہا ہوتا ہے یہ ایک ہمارے دور کا چیلنج ہے کیونکہ اس سے پہلے اگر ٹی وی تھا تو اس میں ایک ٹائم پہ کوئی خبر آتی تھی یا خبار تھا اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں ایڈ ہو چکی ہیں اور اس میں ریٹنگ کی چیز آگئی ہے اب ٹی وی پہ بھی اگر کوئی چیک چیک کے بار بار ایکی چیز بتا رہا ہے تو یہاں پہ جو ہے اپنی ذہنی حالت کا خیال لگنے کے لیے انفرمیشن ڈی کلٹر کرنا بہت ضروری ہے صفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو دماغ کا گیٹ ہے اس کا تعلی کی جب بھی آپ بھی کے پاس ہونی چاہیے اس کا کنٹرول آپ بھی کے پاس ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کیا چیز ہمیں آٹ کرنی ہے کیا چیز نہیں کرنی ہے تو جب بھی اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کہیں پہ بھی براوزنگ کر رہے ہیں فیس بک پہ ہیں کچھ ہیں تو اگر آپ کو کوئی تحریر گزرتی ہے یہ دوبارہ سے ایک نئی چیز دوبارہ سے ایک نئی طریقہ سے بیان کرنے کوشش کی جاری ہے یا اس کو محسن سنی پھیلائی جاری ہے یوٹیوب چینل کی جو اس طریقہ کی وہ ہوتی ہیں کہ اب جانے کہ اس کے بعد کیا ہوا یہ کیا ہوا اس کو اگنور کرنے کی کوشش کریں کیونکہ وہ آپ کے ذہنی حالت کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا چینل اور اپنی رائے بھی ضرور دیجئے گا تو انشاءاللہ پھر ملیں گے میں آپ کا سکتos ملیں گے ہوتیہ